بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نتالہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کہہم بانا ہے آج کاملے کمائیو کی فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت بھی مزیدار چپل کباب کی ریسٹی شیئر کروں گے جسے ہم مطن میں بنائیں گے آپ چاہیں تو آپ اسے دیتنے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ پیمس ریسٹی ہے بہت آسانی سے اور پڑا پڑ سے یہ گھر میں کس طرح سے ایزیلی بن جاتی ہے مکمل بائیٹ کریں گے ویڈیو کو لاکھ سکت دیکھے گا اور ہر چپ کو فولو کیجئے گا کبھی آپ کے جو چپل کباب ہیں وہ بہت ہی مزیدار بنیں گے اوپر سے کرسکی اندر سے دیوچی چپل کباب بنانے چلیے چلتے ہیں ہم رسٹی کو بنانا سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس سا سو گرام بٹن کا کیمہ ہے جس کے اندر دس گرام فیٹ موجود ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ سو گرام بنتا ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لیا تھا اس میں بلکل بھی پانی موجود نہیں ہے آدھا چمچ ادھر کلیسن کا پاوڈر اور ایک چھوٹی سائز کی پیاس جس کو میں نے گریٹ کر کے اس کا پانی ڈرین کر کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے دو چمچ باریک کٹا ہوا ہرہ دنیا اور ایک چمچ باریک کٹیوی ہری مرچیں اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہیں سپائسز میں میں اس کے اندر کوارٹر سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں یہ بلکل نمک کی کونٹیٹی پرفیکٹ ہے آپ اس سے کم ڈال سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ڈالیے گا کوارٹر سپون ہی میں اس کے اندر سرخ مرچوں کا پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں کوارٹر سپون ہی میں اس کے اندر دردری سرخ مرچے ایڈ کر رہی ہوں یہ کٹیو بھی سرخ مرچے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے ہاف سپون گرم مسالہ پاورڈر میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک سپون بھر کر میں سوکا دنیا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں یہ خوشبو کے لیے جاتا ہے اس لیے میں تھوڑا زیادہ ایڈ کر رہی ہوں دو چھٹکی میں اس کے اندر بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں تو بہت مائنر سی میں نے ایڈ کی ہے ایک چمچ یہاں پر میں اس کے اندر میدہ ایڈ کر رہی ہوں میدہ نہیں ہے تو آپ گھر میں موجود آٹا بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں بیسن شامل کر سکتے ہیں بونے ہوئے چنوں کا پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں یہ بائنڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے ایک انڈا تھا میرے پاس میں نے اس کو پیٹ کر آدھا اس کے اندر شامل کیا ہے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تقریباً تین سے چار مینٹ تک اچھے سے ہم نے اسے مکس کرنا ہے تاکہ تمام جو اجزاء ہیں وہ اچھے سے یک جاں ہو جائیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اگر آپ اسے ایک گھنٹے کا سٹے دیں تو آپ کے چپل کباب جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مزے دار بنیں گے یہاں پر ہمارا جو کیمہ ہے وہ تھوڑا سا نرم ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر دوبارہ سے ایک چمچ میدہ ایڈ کر دینا ہے کسی بھی سٹیج پر آپ کو لگے کہ آپ کا کیمہ نرم ہو چکا ہے تو آپ جو بھی ہٹھا ہے یوز کرنے ہیں چاہے وہ بیسن ہے یا بھونے وے چنے ہیں تو ایک چمچ مزید ایڈ کر دیں اگر آپ کا کیمہ جو ہے وہ سخت محسوس ہو تو آپ تھوڑا سا انڈا پھیٹ کر اس کے اندر مزید شامل کرنے ہیں یہ چھوٹی سی ٹپ تھی چپل کباب کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد مزیدار سے چپل کباب جو ہے وہ ریڈی کریں گے ایک گھنٹہ چھوڑنے کے بعد اب ہم اس کے چپل کباب جو ہے وہ ریڈی کریں گے تو جتنے سائز کا آپ کباب بنانا چاہتے ہیں اتنا کیمہ آپ اپنے ہاتھوں پہ لے لیں دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے آپ نے دبا دبا کر جو ہے چپل کباب بنانا ہے تاکہ اس کے اندر کیمہ کے اندر جو بھی ائر ہے وہ نکل جائیں تو اس طرح سے کوئی بھی شیپ آپ اسے دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسے راؤن میں ہی بنانا ہے تو سائیڈ سے ذرا اس کو سیٹ کر لیجئے تاکہ اس میں کوئی بھی کریکس نہ آئیں تو دبا دبا کر میں نے اسے جو ہے وہ بنایا ہے تو اب اس کے جو ہے ہمیں ٹوٹنے کا بلکل بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ ٹوٹیں گے کیونکہ ان کے اندر بلکل بھی ائر نہیں ہے تو اگین ہم اسی پروسیس سے جو ہے باری باری سارے چپل کباب کباب ریڈی کرتے جائیں گے چپل کباب میں فیٹ میں نے ڈلوائی ہے فیٹ ہونا اس میں بہت ضروری ہے اس کے تیسٹ کے لیے فیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تو آپ بھی جب بھی چپل کباب بنائیں تو اس کے اندر ٹین پرسنٹ یا بھی ٹوینٹی پرسنٹ لازمی فیٹ ڈلوائیں اس سے یہ بہت اچھے سے مائنڈ ہو جاتے ہیں تو باری باری میں تمام کباب جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں سو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئی ویورز ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ دی کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو سلیکٹ کیجئے تاکہ میری یہ نئی اپڈیٹ آپ تک فٹا فٹ سے پہنچ سکیں ویڈیو اچھی لگئے تو اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت ہی پیارے سے ہمارے چپل کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں بینا سٹے دیئے فوراں سے انہیں فرائے کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لک وائز یہ کتنے ٹیمٹی لگ رہے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے میں کوپنگ آئل یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھی بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے گھی کو کرم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھنا ہے باری باری ہم سارے چپل کباب جو ہیں اس کے اندر ڈالتے جائیں گے بہت ہی پیاری سی خوشبوداد سی جو ہے اس کی آواز ہے بہت ہی مزے سی لگ رہی ہے تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ نے ہی سیسٹی کو ضرور کرائک کرنا ہے یہاں پر ہم نے ایک سائٹ کو تقیبن چار سے پانچ منٹ کا ٹائم دینا ہے اس کے بعد ہی ہم نے انہیں پلٹنا ہے یعنی کہ اس کی سائٹ جو ہے اسے ترن کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو کباب ہوں گے وہ اوپر سے بہت ہی زیادہ کسی ہوں گے اور اندر سے بیسکل بیسی بنیں گے چار منٹ کے بعد میں اس کی سائٹیں ہیں وہ ترن کر رہی ہوں تو باری باری اسی طرح سے باقی کباب دیں ان کی سائٹیں ہم ترن کرنیں گے جب بھی ہم چپل کباب بناتے ہیں سائزیں وہ جب بنتے ہیں تو تھوڑے سی شرنک ہو کر سوٹے ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ چپل کباب بنائیں تو سائز تھوڑا سا بڑا رکھی ہے کیونکہ یہ شرنک ہو کر سو کر جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے چپل کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہیں ہلکا ہلکا ہم سپیچولا کی مدد سے اسے پریس کریں گے تاکہ اندر سے بھی پک جائیں سو ویورز یہاں پر ہمارے چپل کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں سرونگ کے لیے آپ انہیں بلکل سرپ کر سکتے ہیں تو میں ایک کباب جو ہیں وہ آپ کو توڑ کر دکھاؤں گی کہ اندر سے کتنے جوسی بھی نہیں ہیں سو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگین ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں بہت ہی کرسپی جوسی بنی ہیں ہمارے چپل کباب تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اچھے سے یونیک سے مزے کے ٹاپک ساتھ تب تک دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تھینکس پور واشنگ مائی ویڈیو ٹیک کیر اللہ حفیظ